موسیقی ایسے تھے جو پہلے دن ہی اسکول گئے تھے سونوار کو لگ بگ ساڑھے چار بجے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کی بس بچوں کو گھر چھوڑنے جا رہی تھی حاصل کی شکار بس ملک وال علاقے کے وجیر رام سنگھ پتھانیاں میموریل اسکول کی تھی چیلی گاؤں کے پاس سکرے راستے سے ایک بائیک والے کو سائیڈ دیتے ہوئے بس انکنٹرول ہو گئی اور دو سو فٹ گہری کھائی میں جا گئے حاصل میں بس ڈرائیور ایک سرویس مین مدن سنگھ سائید جادہ ترکی موقع پر ہی موت ہو گئی پتھانکورٹ اسپطال میں بھرتی پانچویں کلاس کے چھاتر رنویر نے بتایا کہ سونوار کو وہے پہلے ہی دن اسکول گیا تھا بس چیلی کے پاس پہنچی تو سامنے سے ایک بائیکار رہی تھی ڈرائیور نے سائیڈ دی اور بس نیچے کی طرف لڑکنے لگ دی بس کا دروجہ کھلنے ہونے کی وجہ سے وہے باہر گر گیا اس کے بعد وہے لکڑی کا سہرہ لے کر اوپر پہنچا اور جس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا گیا اس کے بعد اس ثانیے لوگوں نے کھائی میں اتر کر بچوں کو نکالا پرشاسن کو سوچنا ملنے کے بعد اینڈی آر ایف کی ٹیم کو راحت اور بچاؤ کے لیے موقع پر بھیجا گیا کٹر سے بس کو کٹ کر لاشوں کو باہر نکالا گیا حادثے میں مارے گئے بچے چکی دریہ کے آس پاس کے کٹھیڑ سلیانی گاؤں کے رہنے والے تھے جانکاری کے بطابق جازہ تر بچے سوموار کو پہلی بار ہی ایڈمیشن کے بعد اسکول گئے تھے بچے سکول سے لوٹتے ہوئے کافی خوش تھے لیکن ایک حادثے نے ان کی جندگی اور پریوار کی خوشیاں چھین لیں حادثے کی خبر ملتے ہی بچوں کے گھر والے موقع پر پہنچ گئے گاؤں میں چیخ پکھار مچ گئی ہر طرف اپنا تپری کا ماحول تھا اسپتال میں بھی ہر طرف بچوں کی لاشیں نجر آ رہی تھے اور گھر والے بلخ رہے تھے وہیں کانگڑک گاؤں کے دو بھائیوں کے چار بچے اس حادثے میں مارے گئے دونوں بھائیوں کی ایک ایک لڑکے اور ایک ایک لڑکا تھا پوشمارٹام ہاؤس کے باہر بھی گاؤں والوں اور پریوار والوں کی بھیڑ جمع تھی وہیں گمدھی روح سے گھائل چھے چھاتروں کا علاج امن دیپ ہسپیٹل پتھان کورٹ میں چل رہا ہے جبکہ چار گھائل چھاتروں کا اپچار نورپور ہسپیٹل میں چل رہا ہے جن میں منیش گنی کا عشانت اور رنوی شامل ہیں ادھر پی ایم نیریندر بودی نے حاسے پر دکھ جتاتے ہوئے کانگڑا میں بس ایکسیڈنٹ میں گئی جانوں پر گہرا دکھ پر گھٹ گیا ہے گھٹنا میں جان گوانے والوں کے پریجنوں کے لیے میری پرارثنا اور ساہنوبوتی ہے ادھر مکہ منتری جیرام تھاکور نے چانچ کے آدیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت دکھت گھٹنا ہے رہت اور بچاؤ کارے کے لیے سب ہی کوششیں کی جا رہی ہیں پیڑیت پریوار کو ہر ممکن مدد دی جائے گی انہوں نے مرتک بچوں، ٹیچروں اور ڈرائیور کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا معاوجہ دینے کا اعلان بھی گیا ہے بہت سارے بچوں کی جان چلے گی ہے یہ سکھ مجھے ہمارے لیے بہت دکھ کا بشہ ہے اور میں ان سب ہی پریواروں کو جن کے پریوار میں ان کا بچہ چلا گیا اس دکھت گھٹنا پر سب ایدھن پرٹ کرتا ہوں ان کے پریوار کو اس پر شکتی دے اور سرکار کیوں سے میں اس پار کو فنشید کرتا ہوں گی سارے معاملے کی جو ہے وہ میجیسٹر جان کے عدیش ہم نے کر دی ہیں